رحمان رحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کی ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ یو بیل اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یو بیل اکاؤنٹ میں کیسے ایڈ کرو گے جس کو ہم بینفیچری بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی بینفیچری ہے جو آپ یو بیل اکاؤنٹ میں ایڈ کر کے جو ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے بہت آسان طریقے سے پھیج سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا جو ہمارا بینفیچری ہے یا نام ہے وہ ہم کیسے ایڈ کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ بھائیوں تک پہن سکے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے یو بیل اکاؤنٹ میں آلینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل اکاؤنٹ ہے اور ریجسٹر نہیں کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو پہلے ریجسٹر کرنا ہوگا کیونکہ اس پہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پہ میں اپنے یو بیل اپلیکیشن میں آ چکا ہوں یو بیل اکاؤنٹ میں میں لوگن ہو جاؤں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے یو بیل اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے اپنا یوزر نیم اور پاسوار دیکھے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں اپنے یو بیل اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں تو اس طرح سائنٹر فیس آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستہ پیمنٹس لکھا ہوا ہے نیچے اس پیمنٹس پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی پیمنٹس پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ دوسرے پیج میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ بہت سارے آپشنز ہیں میں اس پینچالا میں ویڈیو علیہ دالڈا بنا دوں گا اس میں سے آپ بیل پیمنٹ کیسے کرو گے یا موبائل ٹوپ اپ کیسے کرو گے تو آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے ہم کو جو ہے ایزی پہ سا اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ پہ اینیون پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پہ اینیون پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ میرا ساری بینیفیچری جو ہے وہ ایڈ پہلے سے ہوئی ہے جو میں نے already کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم add new pay پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو اوپر پلس کا نشان ہے اور یہاں پہ add new pay پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ options آ چکے ہیں add through ibn ubl branch account ubl omni اور یہاں پہ other bank account اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے تو یہاں پہ میں other bank account کو select کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے میں نے select کیا ہے تو یہاں پہ دوسرا page جو ہے وہ آ چکے ہیں دوسرے page میں اس کے بعد یہاں پہ select bank یہاں پہ آپ لوگوں نے bank جو ہے وہ select کر لینی ہوگی تو یہاں پہ جو bank ہے اس کی micro finance bank جو ہے teliner micro finance bank ہے easy پیس آوالوں کی تو یہاں سے آپ لوگوں نے وہ bank select کر لینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو ایک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دوسرے easy پیس آر teliner bank یہاں پہ آپ یہ لکھا ہوا ہے easy پیس آر teliner bank اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے بہت easy ہے کیونکہ یہ ابھی change ہوا ہے پہلے نہیں تو teliner micro finance bank تھا تو یہاں پہ easy پیس آر teliner bank جو ہے یہ کر دیا ہے آسانی کے لیے اس کو آپ لوگوں نے select کرنا ہے تو جیسے میں نے select کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگوں نے ابھی for easy پیس آر ایزی 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 پیس ہوں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ لوگوں نے یہاں پہ میں نے اپنا آہ موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے کیونکہ اسی پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا اسی پیسے کا اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے نیکسٹ پہ کلک کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا نام آ چکا ہے اکاؤنٹ نیک جو ہے یہاں پہ میرا نام آ چکا جس کسی کے بھی نام پہ ہوگا اس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تاکہ آپ لوگوں سے لوگوں کے کوئی مسٹیک یا کوئی نہ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ انٹر پہ ایميل ایمیل دینا ہے آپ لوگوں کو اگر ایمیل دینا چاہتے ہو تو آپ دے سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے nou پاس ایمیل نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے اس کو آپ شورت سکتے ہو سیلیکٹ ریلیشن اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ریلیشن شپ کیا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ فیملی ہے فرینڈ ہے جو بھی آپ لوگوں کا ہے اگر ادھر پہ جو ہے کلک کروگے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں فیملی پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈ جو ہے پلس کا نشان ہے یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایڈ پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ ون ٹائم پاسور جو ہے یہ میرے موبائل نمبر پہ آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ ون ٹائم پاسور جو ہے وہ آ چکا ہے آپ لوگوں کو بھی آپ کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا جو یو بی ایل میں جو ہے ریجسٹر ہوگا موبائل نمبر اسی پہ آئے گا تو یہاں پہ میں وہ موبائل جو موبائل پہ آ گیا ہے کوڈ وہ یہاں پہ میں انٹر کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں انٹر کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پے ایڈیڈ سکسیسفل ہماری جو بینفیچری ہے وہ یہاں پہ سکسیسفلی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دوستو اب اس میں آپ لوگ جو ہے اماؤنٹ بھی بیج سکتے ہو وہ اماؤنٹ بیجنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پھر بھی یہاں پہ پے اینیون پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو بینفیچری سیلٹ کی ہے یہاں پہ جو ہے تعمیر جو ہے وہ لکھا آئے گا تعمیر بینک اس کا جو ہے کیونکہ اس تعمیر بینک سے ریجسٹرڈ ہے ایزی پیسہ اس کو آپ لوگ سیلٹ کر کے آپ لوگ جو ہے اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا ٹرانسفر کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا انشاءاللہ میں اسی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نکس ویڈیو میں اللہ حافظ